اگر ہم سٹیڈی کریں گے پروپرٹیز آف سلوشن کے بارے میں پروپرٹیز کہا جاتا ہے خصوصیات کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی سلوشن بناتے ہیں تو اس کی کیا پروپرٹیز ہیں کیا خصوصیات ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم سلوشن بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک سولوٹ اور ایک چاہیے سولونٹ جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب چینی یا نمک کو پانی میں حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک سلوشن اب اس میں جو کم مقدار میں ہے یعنی وہ دو سبسٹانسز ہیں ہمارے پاس ایک کیا ہو گیا چینی اور دوسرا ہے پانی تو جو کم مقدار میں ہے اسے کہا جاتا ہے سولوٹ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اسے پانی میں ڈالیں گے یعنی کہ سولوٹ میں ڈالیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا سلوشن اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سلوشن ہے اس کی جو خاص قسم کی خصوصیات ہیں پروپرٹیز ہیں ان کی ہم بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکس ریشو نہیں چاہیے ہوتی سلوشن بنانے کیلئے سولوٹ کی جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر ہم نمک کو مکس کر رہے ہیں تو کوئی خاص مقدار نہیں چاہیے ہوگی نمک کی یا پانی کی سلوشن بنانے کیلئے یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی مقدار لے کے نمک کی اس کو آدھے یا پورے گلاس میں حل کریں گے تو بھی سلوشن بن جائے گا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپوننٹ ہے یعنی کہ یہاں پر جو نمک ہے اور دوسرا کمپوننٹ کیا ہے ووٹر ہے ان کی جو اپنی خاص خصوصیات ہیں جو ان کی اپنی پروپرٹیز ہیں وہ وہی رہتی ہیں اب اگر ہم ایک اور خصوصیت کی بات کریں تو جو کمپوننٹ ہے سلوشن کے ان کو ہم سیپرٹ کر سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں فیزیکل میتھرڈ سے یا جیسے کہ اگر ہم نمک کو پانی میں حل کرتے ہیں اور حل کرنے کے بعد اس پانی کو ہم بوائل کرتے ہیں اُبالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو الگ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پانی جب اُبلتا ہے تو اس سے کیا بنتی ہے بھاپ آبی بخارات بنتے ہیں جسے پانی الگ ہو جائے گا اور اس کے پیندے میں نمک رہ جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم نمک اور پانی کو الگ کر سکتے ہیں اب اگر ہم ایک اور پروپرٹی کی بات کریں ایک اور خصوصیت کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپوننٹس ہیں یعنی کہ جب ہم نے نمک کو پانی کے اندر مکس کیا تو جو نمک ہے وہ پورے پانی میں ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایونلی کس طرح سے یعنی کہ کسی ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہوگا جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سلوشن اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے وارٹر مولیکیول اسی طرح سے یہ ہے سالٹ یہ یعنی کہ نمک کے مولیکیول تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمک جو ہے وہ پانی میں کسی ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہوا بلکہ وہ پورے پانی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے یعنی کہ ہمیں پورے پانی میں یقجہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی طرح سے برابری میں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں حل ہوا ہے مکس ہوا ہے اسی لئے کیا بنتا ہے سلوشن بنتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے یقصہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حل ہوا ہوا ہے نمک ہمیں کہیں جگہ پر زیادہ یا کسی جگہ پر کم نظر نہیں آتا اس طرح کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہوتا ہے سولوٹ اپنی سولونٹ میں تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک خصوصیت ہے سلوشن کی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا پراپرٹیز آف سلوشن کے بارے میں موسیقی